وہاں میں میں چلے گیا وہاں پی آگا کھنے ا 과ج بکی کرتے والی اب مجھے رکھوں گو عندکہ ا پس تعادی لیا اور ہمی برρχ دیا اور کاؤے کے لم mujeres تو میں ایسے کھڑا ہوں ان کے پاس میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں میں اللہ کی مخلوق نہیں مجھے بھی پلاو کھاوا کہتے ہیں آپ ہمارے کیا لگتے ہو میں نے جب ان کو بتایا نا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم آکا دوجہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے ان کو بتایا نا کہ وہ کھانا رکھ کے بیٹھ کے ہوتے تھےHAHA CARI کملی انہوں نے مونڈے پہ رکھا ہوتا تھا ماں پہ کھانا رکھ جا کے بیٹھ جاتے تھے تو جتنی دید تک وہ ک ساتھ کھانا نہیں کافتے وہ اپنی کالی کمپنی موڈے سے اتار کے تو وہ زمین پہ بچھا کے بیٹھ کے پھر لوگوں کے انتظار کر کے اکیلا کھانا نہیں کھاتے تو پھر کھانا کھاتے جب میں نے یہ بات کی تو مجھے کہتے ہیں یہ جو تم نے صافہ موڈے پہ رکھا ہے مجھے میں نے انہیں شواردز پہنی ہوئی تھی میں نے صافہ لویٹا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں اچھا انہوں نے پھر آپ پشتوں میں بات کی کہتے ہیں یہ تو اللہ والا بند ہے انہوں نے ایسے کہا اس نے کعوے والے پتھان کو اس نے فٹہ وڑ کعوے کا کہا اس کو بچے کو بھی پڑھو یہ تو اللہ والا بند ہے کہتے ہیں یہ صرف مجھے کہتے ہیں یہ ہمارے لئے بھی نیچے بچھاؤ میں نے فٹہ فٹ اپنا ایسے وہ اتار کے مفلر میں نے ایسے جھاڑا تو میں نے فٹہ وڑ زمین میں بچھا ایسے جب میں بچھانے لگا زمین جھاڑی اسی مفلر سے میں نے زمین صاف کی تو میں نے ایسے نیچے بچھانے لگا تو مجھے وہی پہ پتھانوں نے روم دیا کہتا ہے نہیں بات میں نے کہا بیٹھو بیٹھو میں ادھری بیٹھ کے آپ کو ساتھ کعوہ کروں ایسے کام کرنے چاہیے ماں کا کی امت ہے سب کے لئے سب ایسے پیار کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے سچی محبت بلکل دل صاف کر کے ان سے محبت کرنا شروع کر دو میرا ایمان ہے اس چیز کے اوپر میرا یقین ہے اس چیز کے اوپر کہ اللہ پاک کبھی بھی دکھ تکلیم پرچانی دنیا میں نہیں آنے دیں گے میں ایک ویلہ رہ کے نہ میری اتنی عمر ہوگی میں ابھی تک ویلہ ہوں کوئی نوکری کوئی کام نہیں کرتا جب موڑ بنتا ہے جب تیل کرتا ہے میں میند کرنا شروع کر دیتا ہوں میں جدر بھی جاتا ہوں لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں اچھے کپڑے پہنتا ہوں پاک ساہب رہتا ہوں ولیوں بزرگوں کی محفیوں پہ جاتا ہوں اچھے کام کرتا ہوں میری جیم میں اگر دس روپے پانچ روپے میں کسی کے موڑ پہ ڈالتا ہوں پانچ روپے اپنے جیم پیڑ پہ ڈالتا ہوں اگر مجھے بھوک بھی لگی ہے میں نے اپنا نہیں سوچنا میں نے اپنا نہیں کھانا قسم اس پیدا کرنے والا بھی کہ اللہ پاک جیسے میری سوچ نیچر ایسے سب کی بنائیں کیونکہ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ذین طاقت اللہ پاک کی عطا ہے اللہ پاک نے ہر ذین ہر انسان کو اپنی اپنی ہر انسان کو اپنی اپنی قوائٹی اپنا اپنا ذین بنا کے پیدا کیا کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی کسی کی نقل نہیں اتار سکتا وہ جس کو امیر بنائے وہ جس کو عطا کرے وہ جس کو بے حساب رزق دے وہ اس کے اختیار میں ہیں آپ اللہ کی مخلوق سرکار کی امت سمجھ کے آپ نمازیں پڑھو قرآن پر پڑھو قصص درودے پر پڑھو میرا ایمان اس چیز کے اوپر کہ اللہ پاک ہمیں کبھی بھی کبھی بھی میرا یقین ہے میں ویلہ رہے کے ایک گندہ گنے گا سب سے گندہ اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سب سے گندے گناہ میں نے کیا ہے سب سے گندے کام میں سارا دن کرتا رہتا ہوں لیکن میں پاک صاحب رہتا ہوں ہر ٹیم میں ویلڈریس رہتا ہوں ہر ٹیم میری جیم میں پانچ نہیں دس نہیں ہر ٹیم میں کھاتا بھی دا رہتا ہوں اچھے سے اچھے اچھے سے اچھے لوگوں کے پاس جاتا ہوں میری عزت کرتے ہیں کوئی مجھے بزرگ کہتا ہے کوئی مجھے ترویش نام سے فکارتا ہے کوئی مجھے سائنگ کہتا ہے کوئی میں خوش اور ایسا بنا لو ایسا بناو اپنے آپ کو گالی دے کوئی تھپڑ مارے پرداشت کرو صبر کرو اللہ پہ چھوڑ دو کوئی مقابلے بازی نہ کرو ہمت کرو ہمت سے زیارہ کچھ ہے اپنا یقین اپنا دل صاف کر کے بے لوز بے لوز مخلق ہو کے ہر انسان کو ملو کسی کو مو دیکھ کے مول نہ پھیڑو کسی کو بڑا مت کرو کسی کے برائیوں کو گلت کاموں کو پردہ رکھو ایپ چھپاؤ کوئی گندہ بھی بڑا بھی اس کے بھی ایپ چھپاؤ پردے رکھو بے لوز لوگوں سے پیار کرو بے لوز خدمت کرو بڑوں کا عدب کرو ماں باپ کے خدمت کرو ماں باپ کی بڑوں سے پیار کرو چھوٹوں سے شفقت کرو پیار کرو جتنی تفیق جوگی ہو تنہیں اللہ کی راہ میں دو اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کبھی کبھی دنیا میں نہ ہار ہوگی اور اللہ پاک اوپر بھی اللہ سے اللہ مقام دیں گے ایسے لوگوں کو اعلیٰ سے اللہ اللہ پاک ایسے لوگوں سے محبت کریں گے اور ایسی لوگوں کے اللہ پاک پسند فرماتے ہیں اور ایسی لوگوں کو اللہ پاک اپنا دوست رکھتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا میسیج ہے میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا جیٹ سول اوکے اللہ حافظ شکریہ